ہیلو گائز کیسے ہو آپ سبھی لوگ سواگت کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل میں تو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں جیسا کی اگر آپ ایٹل کے ریٹیلر ہو اور آپ ایٹل پیمنٹ بینک کا اکاؤنٹ کھولتے ہو تو تو اگر آپ ایٹل پیمنٹ بینک کے ریٹیلر نہیں ہو اور آپ ایٹل پیمنٹ بینک میں اکاؤنٹ کھولانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو آپ کمپلیٹ دیکھتے رہے گا تو یہاں پہ بدلاؤ کیا گیا ہے اگر آپ ایٹل پیمنٹ بینک کا اکاؤنٹ کھولتے ہو یا آپ کھولوانا چاہتے ہو تو آپ دونوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹینٹ ہونے والی ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ ایٹل پیمنٹ بینک کی طرف سے جتنے بھی ریٹیلر بھائی ہیں تو یہاں پہ بہت بڑا بدلاؤ کیا گیا ہے جیسے کہ اگر یہاں پہ ریٹیلر کسٹومر کا یہاں پہ ایٹل پیمنٹ بینک کا اکاؤنٹ کھولتا ہے تو یہاں پر کسٹومر پر اے ایف سی چارج لگنے والا ہے جو کی پچاس روپے کا ہونے والا ہے وہ کیسے چارج لگے گا اور اس میں کسٹومر کا کیا بینیفیٹ ہے اور ریٹیلر کا کیا یا اس میں بینیفیٹ ہے تو اس ویڈیو میں ہم جان لیتے ہیں تو چلیے دوستو دوستو میں آپ کو یہاں پہ سمپل طریقے سے سمجھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ یہ کیا فنڈا ہے تو دوستو جیسے کہ آپ ایک ریٹیلر ہو اور آپ کے پاس کوئی بھی ایٹل پیمنٹ بینک کا اکاؤنٹ کھولانے آتا ہے دوستو جیسے کہ یہاں پہ کسٹومر نے آپ سے ایٹل پیمنٹ بینک کا اکاؤنٹ جیرو بیلنس سے کھولایا ہے دوستو آپ کے والیٹ سے یہاں پہ پچاس روپے کا اے ایف سی چارج کٹ جائے گا فوراں ہی آپ جیسے یہ اکاؤنٹ کھولو گے جیرو بیلنس سے تو آپ کے ریٹیلر کے والیٹ سے یہاں پہ پچاس روپے کا اے ایف سی چارج لگے گا اور دوستو یہ چارج آپ کو کسٹومر سے لینا ہے جو کی اے ایف سی چارج آپ کے والیٹ سے کٹا ہے تو آپ کو یہاں پہ کسٹومر سے یہ پچاس روپے کا چارج لینا ہے اور اس کا دوستو میں کمیسن بتا دیتا ہوں جو آپ زیرو بیلنس سے کھولنے والے ہو اکاؤنٹ تو یہاں پہ AFC چارج تو آپ نے کسٹمر سے لے لیا اب آپ کا اس میں جو کمیسن ملنے والا ہے جیرو بیلنس سے آپ اکاؤنٹ کھولتے ہو تو یہاں پہ آپ کو دس روپے کا کمیسن ملے گا جو کی ریٹیلر کا پی آؤٹ ہے یہ لیے دوستو تھوڑا میں آپ کو اچھی طریقے سے اور سمجھا دیتا ہوں جیسے کی اگر کوئی کسٹمر یہاں پہ پچاس یا سو روپے سے اکاؤنٹ کھولاتا ہے تو یہاں پہ پچاس روپے سے آپ اکاؤنٹ کھولتے ہو تو وہ پچاس روپے اس کسٹمر کے اکاؤنٹ میں سیف ہیں وہ آپ پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے اور جو یہاں پہ AFC چارج لگنے والا ہے وہ یہاں پہ ریٹیلر کے والٹ سے کٹنے والا ہے ٹھیک ہے دھیہاں رکھئے گا پچاس روپے کا جو چارج کٹنے والا ہے AFC چارج وہ یہاں پہ ریٹیلر کے والٹ سے کٹے گا اور جو پچاس روپے سے آپ سے اکاؤنٹ کھولا ہے وہ تو یہاں پہ کسٹومر کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گا دوستو یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہوں کہ یہاں پہ کسٹومر کا جو اے ایف سی چارج لگا ہے تو اب آپ لوگ بولو گی کہ یہاں پہ کسٹومر کا یہاں پہ نقصان ہے تو دوستو ویڈیو دیکھتے رہے گا کسی کا بھی یہاں پہ نقصان نہیں ہے بس یہاں پہ فنڈے کو چینج کر دیا گیا یہاں پہ رول تھوڑے ادھر ادھر کر دیئے گئے ہیں نقصان نہ ہی ریٹیلر کا ہونے والا ہے اور نہ ہی یہاں پہ کسٹومر کا ہونے والا ہے بس ویڈیو کو آپ کو کمپلیٹ دیکھ لینا ہے چلیے دوستو میں آپ کو اور بتاتے تھا ہوں اگر آپ یہاں پہ کسٹومر کے ساڑھے چار سو روپے سے اکاؤنٹ کھولتے ہو مال لے جائے تو یہاں پہ آپ کے بالٹ سے پورے پانسو روپے کٹنے والے ہیں جو کی ریٹیلر کے بالٹ سے یہاں پہ پانسو روپے کٹیں گے یہ دھیان رکھنا آپ کو یہاں پہ کسٹومر کا یہاں پہ AFC چارج لگنے والا ہے وہ آپ کو کسٹومر سے لینا ہے یہ دوستو یہاں پہ ہم بات کرلیتے ہیں کہ یہاں پہ کسٹومر کا جو AFC چارج لگا ہے اس کا تو یہاں پہ نقصان ہے اس کو یہاں پہ کیا وینیفٹ ملا ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ ریٹیلر بھائی بھی دھیان دیجئے گا جیسے کی اگر یہاں پہ کسٹمر جس کا اپنے اکاؤنٹ کھولا ہے جس کا اکاؤنٹ آپ نے اوپن کیا ہے اس نے اگر 100 یا اوپر اس سے زیادہ اگر یہاں پہ 100 یا اس سے زیادہ کا یہاں پہ cash deposit کراتا ہے یعنی cash یہاں پہ retailer سے ڈالواتا ہے cash deposit کراتا ہے تو یہاں پہ Tuesday کو اس کو یہاں پہ 50 روپے afc charge جو اس کا کٹا ہے وہ یہاں پہ اس کو Tuesday کو مل لیا گا جو اگر یہاں پہ سو یا اس سے زیادہ کا سو سے اوپر کا ہی کرنا ہے یہاں پہ cash deposit یعنی اپنے خاتے میں ریٹیلر سے پیسے cash deposit کراتا ہے تو اس کو یہاں پہ پچاس روپے کا cash bag مل جائے گا اگر یہاں پہ اسی دن جس دن اس نے account کھلایا ہے اسی دن یہاں پہ 200 روپے کا یہاں پہ cash deposit کراتا ہے اسی دن یہاں پہ 200 روپے کا cash deposit کراتا ہے یعنی 200 روپے کا یہاں پہ balance ڈالاتا ہے تو یہاں پہ اسی دن اس کو 20 روپے کا cash bag مل جائے گا اور جو رہا 50 روپے کا cash bag وہ اس کو یہاں پہ Tuesday کو ملنے والا ہے ہر یہاں پہ جیسے ہی AFC charge جو یہاں پہ commission ملے گا جو کی customer کو وہ یہاں پہ Tuesday کو ملے گا ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں AFC charge جو customer اور کس طریقے سے لے پائے گا جیسے کی اگر یہاں پہ cash deposit نہیں کراتا ہے customer تو یہاں پہ اس کو 100 روپے سے اوپر کا transaction کرنا پڑے گا چاہے وہ recharge ہوا چاہے وہ bill payment یا electricity bill payment یا کوئی بھی payment یہاں پہ first transaction کرتا ہے 100 سے اوپر کا تو یہاں پہ اس کو Tuesday کو 50 روپے اس کا جو بھی charge یہاں پہ کٹا ہے اس کا یہاں پہ AFC charge کٹا ہے وہ یہاں پہ Tuesday کو cash bag کے روپ میں اس کو credit ہو جائے گا بس یہاں پہ transaction یہاں پہ 100 روپے سے اوپر کا ہونا چاہیے 100 یا 100 سے اوپر یا یہاں پہ cash deposit کراتا ہے retailer سے تب یہاں پہ اس کو 40 روپے Tuesday کو cash bag مل جائے گا یہاں پہ کچھ بھائی یہاں پہ سنچتے ہوں گے کہ یہاں پہ retailer بھائیوں کو کیا یہاں پہ commission ہونے والا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں retailer بھائیوں کو یہاں پہ commission میں کوئی بھی یہاں پہ change نہیں کیا گیا ہے commission آپ کو وہی پرانا جو چلتا آرہا ہے وہ آپ کو ملنے والا ہے تو commission میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کوئی بھی یہاں پہ بدلاو نہیں کیا گیا ہے commission آپ کو وہی ملنے والا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ یہ afc charge کیوں لگایا گیا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ یہاں پہ جتنے بھی retailer بھائی ہیں فٹا پٹ یہاں پہ فرجی اکاؤنٹ یہاں پہ KYC اکاؤنٹ کھول دیتے تھے فٹا پٹ یہاں پہ اپنی commission سیدھی کر لیتے تھے پر یہاں پہ ایسا نہیں ہے اب یہاں پہ جو اکاؤنٹ کھولائے گا اس کو یہاں پہ 50 روپے چارز یہاں پہ پے کرنا پڑے گا تو اسی کے چکر میں یہاں پہ ایٹل پیمنٹ بینک کی طرف سے یہ چینج ہوا ہے تو دوستو اس سے کیا ہوگا یہاں پہ زیادہ فرجی اکاؤنٹ نہیں کھولیں گے تو یہاں پہ اکاؤنٹ اپننگ commission کے بارے میں آپ کو جاننا ہے تو میری یہ ویڈیو آپ کو جرور دیکھ لینا چاہئے کیونکہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ اکاؤنٹ کھولنے پر کتنا commission ملتا ہے تو چلی دوستو آسا کرتا ہوں آج کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی تو ضرور لائک کریے گا اگر آپ چینل میں نئے ہو تو چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہو ملتے ہیں دوستو اگلے نئے ویڈیو میں تب تک لیے خوش رہیے گا بائے بائے